موسیقی 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 مجھے تو میرا دین جو تھا اس کا پورے کا پورا میسیج جو مل گیا کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ اب میں نے ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ میرے کام آئے گی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی جو ہے وہ بھی میں جا کے دیکھ لوں گا قیامت والے دن تو مجھے اس سے بچنا ہے تو میری نظر میں یہی اسلام ہے تو اب درہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیسے تھے جو اتنی انہما کے ساتھ چیزوں کا جو میسیج ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے تھے اور ان کے اوپر عمل کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیتے تھے اب ہماری ذرا دیکھیں کہ مثال میں اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کی اسپیشلی خواتین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک طفان مچا ہوا تھا جی کہ ایک ڈائری مل گئی ہے ماشا لگانے کا نام نہیں ہے سنسیشنلائز کرنے کا نام نہیں ہے اگر آپ جنرلزم کی مختلف فنکشنز کو پڑھیں اور ان کے اوجیکٹیوز کو پڑھیں تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے سوسائیٹی کو اس کی نومز کے حوالے سے اس کی ویلیوز کے حوالے سے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خبر دے دی اور آپ کا کام ختم ہوگی جنرلزم کے فنکشنز میں یہ بھی ہے کہ آپ سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ نے اس طرح رہنا ہے آپ نے سیوک سنس یہ ہونی چاہیے جو اخلاقیات کے جو درس ہیں وہ بھی جنرلزم میں شامل ہیں اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جنرلزم صرف اور صرف پیسہ اور طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے اور اس میں پھر کوئی حد نہیں ہے اب اس میں ایک مقابلہ ہے کہ جو زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل سمجھتا ہے تو وہ جا کے پیش کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اسے ہماری جو ویلیو سسٹم میں آئے اسے ہمارا جو جنرلزم میں آئے وہ تو خیر کافی دیر سے اب تباہ برباد ہوئی چکا ہے لیکن اب جو اس کی آخری جو سانسیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے جو اخلاقیات کا جنازہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کسی خاتون کے اوپر اس طرح کے بہتان لگانا یا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ یہ کر رہے تھے اور یہ کر رہی تھیں اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بہت بری بات ہے میں بینگ ای جرنلسٹ میں آپ کو بتاؤں میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہوئے خدا نہ خاصتہ اگر وہ افترہ پہ آ جاتی ہے بات کسی کے اوپر الزام کے اوپر بات آ جاتی ہے تو ہمیں بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جنرلزم صرف جنرلزم نہیں ہے یہ جنرلزم آپ کو جنت کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور یہی جنرلزم آپ کو جہنم بھی رسید کر سکتا ہے تو اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی خبریں جو ہیں کہ جی ہم نے ان کی ڈائری دیکھ لی ہے اور یہ ہو گیا ہے فلانہ ہو گیا ہے ایک تماشا ہم لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو اگر یہ ذمہ داری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے تقاضے کیا ہیں میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے اچھا ایک چیز جو اور جو آئی ہے وہ ہے سپرنگ کورٹ کا وہ ڈیسین جو کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اپلائی کرے گا اور جو انہوں نے وہ جو ایک ریزرو کیوئی تھی ججمنٹ وہ انہوں نے دے دی ہے اور جو جنابی وزیراعظم صاحب ابھی تک جو چپکے میں ہیں بقول کچھ لوگوں کے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کا ٹینیور جا اس کو بڑھا دیا جائے اور ان کو کسی طریقے سے بھی ایکسپٹ کر لیا جائے اور نگران وزیراعظم بھی ان کو ہی لگا دیا جائے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ سپرنگ کورٹ نے جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے تو انہوں نے یہ ڈیسین دیا ہے تو جنابی علی آپ نے بھی اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں آپ نے بھی سپرنگ کورٹ کی جو نتھن ان کو ڈالی ہوئی تھی اور آپ نے ان کو زج کیا ہوا تھا اور اپنی حکومت کے دوران ان کو آپ نے آپ لوگ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں تو انہوں نے ڈیسین دے دیا اور میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک دیا اور وہ ڈیسین اپلائی کرے گا نوازشری صاحب کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ نوازشری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک آ نہیں رہے ہیں کیونکہ انہوں کو پتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا تو یہ سب چیزیں جو چل نہیں ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بشرا بی بی کا جو کیس انہوں نے شروع کیا ہے نیا اور پہلے جو انہوں نے دو تین چیزیں کی تھی وہ نہیں چلیں تھی اب یہ انہوں نے نیا جو تماشا لگایا ہے اس کا مقصد میری نظر میں جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے جو سائیفر کا جو ایشو تھا جو پچھلے جنہوں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیفر کے معاملے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں اور وہ بہت بڑی سٹوری تھی جن لوگوں نے بھی وہ کی ہے ہیٹس آفٹو دیم کیونکہ یہ بہت بڑا سکوپ تھا جو انہوں نے نکالا تو اس کے اوپر جو فوکس آ گیا تھا وہ ہٹایا جائے لوگوں کو ان چکروں میں ڈالا جائے کہ جی وہ کیا کھلاتی تھیں اور کیا پلاتی تھیں اور کیا وہ کرتی تھیں اور جادو ٹونے اور سارا کچھ خود بتا نہیں ہے کیا کیا جادو ٹونے کرتے ہیں یہ جادو ٹونے کے بغیر ہی ماشاءاللہ اتنی دھوست اس پاکستان کے اوپر انہوں نے مسالت کی ہے انہوں کا جو دور ہے پندرہ سولہ ماہ کا وہ اللہ کے فضل سے کام ہوئے لیکن اس میں ایک چیز ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو فکر ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی کہیں یہ نحوصت کا دور جو ہے وہ جاری نہ رہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایک ایک جو مذہر ہے وہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ شیعر افضل صاحب جو ان کے وکیل ہیں عمران صاحب کے ان کے بہنوئی کو پہلے پکڑا گیا ان کو ہوا کیا گیا اور پھر خبریں آئی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا اب ذرا اندازہ لگائیں یعنی یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی جان دینی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس نے ایک بلکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی جو بات کرتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ ظالمانہ جو نظام ہے اس کو میرا خیال ہے کہ اب ختم ہونا چاہیے اور یہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی چودہ اغسط بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کس طرح کا چودہ اغسطہ بنا رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے جو جان و مال ہیں وہی اگر محفوظ نہیں ہے اس بہنوی کا ان کا کیا قصور تھا کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو مار دیا ان کی بیوہ تو بہن جو ہیں وہ کس کو پکڑیں گی کس کو اب مرد الزام ٹھہرائیں گی وہ کچھ خدا کا خوف کریں اچھا جی دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں کہ ٹیکر پرائیم نسٹر کے والے سے وہ حالانکہ شباشری صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف سے بھی خبریں چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک مختلف لوٹ قسم کی سامنے آ رہی ہے اس میں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ پلائیبل ہوگا کون سب سے زیادہ اس قابل ہوگا کہ اس کو جو بھی ہم کہیں تو وہ اتنی نیچے جھوک جائے یہ تو شباشری صاحب تو ڈگی میں جاتے تھے وہ پتہ نہیں کس میں جانے کے لیے یہ بھی تیار ہوگا تو اس کو بھنا دیا جائے گا اس میں صادق سنجرانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ان کا بھی ٹریک ریکارڈ بہت سوٹیبل ہے اس طرح کے رول کے لیے جو کہ وہ چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو چیئرمنٹ سینٹ بنا دیا جائے ان کی جگہ پر سادق سنجرانی صاحب پر تو یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں لیٹس سی یہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک تماشا گاہ بن چکی بھی ہے پاکستان تو اس لیے میرا خیال ہے کہ صرف یہ ہم ہر طرف سے تماشے اور ہر طرف سے چلاکیاں دیکھ رہے ہیں اور کوئی کنکریٹ جو صرف کوئی کہتے ہیں کہ ایک سیریس قسم کی ایفٹ پاکستان کو آگے بڑھانے کی وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں صرف چلاکیاں دیکھ رہے ہیں اس لیے میں ان کو چلاکیاں کہتا ہوتا ہوں تو دوسری طرح ہم دیکھنے جی کہ جو عمران خان کے جو لایئرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ریزرور کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ بھی جھاگے اور اس میں جو چیف جسٹس آب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تفیق دے کہ وہ اپنے رول کے بارے میں اثر نو دروبینی کے عمل سے گزریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی بھی ہے وہ کس قسم کی ذمہ داری calidad وہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کو دیکھنا چاہیے اور دوسری طرف جو ہے عمران خان کی جو جیل میں صورتحال ہے اور جس لیے سے ان کو یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور تنگ کیا جا رہا ہے ان کے وکالاں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان کی فیملی کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے جو پلٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا یہ ان کا رائٹ ہے تو اس وقت تو یہ کہتے تھے جی کہ یہ تو جی حکومت یہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ تو نیوٹرل ہیں وہ تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے لیکن اگر یہی پولیسی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اگر یہ پولیسی کنٹینیو ہوتی ہے اسی طرح کی جو کہ چل رہی تھی پہلے شباز شریف کی حکومت کے دوران تو پھر واضح طور پر یہ پتہ چل دے گا کہ یہ نون لیگ کی پولیسی نہیں تھی یہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی کی پولیسی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو شک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ایک تھوڑا سا فساد بھی بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے جی کہ نہیں یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بچنا چاہیے اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں تاکہ اپنا جو ایک ان کا مقام ہے لوگوں کے دلوں میں اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ واپسی کا کوئی چانس ہی نہ رہے تو میری ریکویسٹ ہی ان سے ہوگی کہ اب اگر یہ کنٹینی ہوتی ہے یہ پولیسی اور اسی طرح ویچ ہنٹ جو ہے وہ جاری رہتا ہے تو لوگ صاف کہیں گے کہ یہ سیاسی حکومت یا سیاسی گروہ کی یہ کوئی پولیسی نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی تو اسے بچنا چاہیے جس کی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بھی شاید خاکان عواجی صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ یاد ہے نا بھی کل یا پرسوں انہوں نے دیئے اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ہم سے جان چھوٹ گئی ہے ہم نے ان کو بڑی تکلیف دی ہے اور ہم ان سے معافی مانگتے ہیں ویسے شاید خاکان عواجی صاحب اگر آپ معافی ہی مانگتے ہیں تو پھر آپ نے کیوں اس کا حصہ رہے آپ کیوں نہیں آپ نے اس میں سے استیفہ دیا کیوں نہیں آپ پبلک کے لیے آکے کہتے رہے کہ جی چھوڑے میں اس اس طرح کی گورنمنٹ میں نہیں رہنا چاہتا نہ میں یہ اللہ اللہ تللہ جو ہیں ان کے ان کے حصہ رہوں گا میں جا رہوں اور میں معافی مانگتا ہوں یہ معافی آپ عصت مانگتے جب ابھی حکومت تھی آپ پوری حکومت کے دورانوں کے ساتھ رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر جو منافقانہ اور بڑی جال جال سازی کا جو ایک انصر ہے آپ کی پرسنیلٹی میں وہ بار بار نظر آتا ہے ایک طرف آپ اچھا بھی بننے چاہتے ہیں دوسری طرف آپ کے اندر یہی یہی والی جو پولیسی ہے کہ نواز شریف کی جا کے منتیں بھی کرنی ہے تلے بھی کرنے ہیں اور پھر آپ نے اچھا بھی بننے کی کوشش کرنی ہے تو یہ اس طرح دونوں چیزیں نہیں چل سکتی حق جو ہے اس کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں اور ڈٹ کے کہیں پھر لوگ کہیں گے جی ہاں آپ سے ہی بات کر رہے تھے اچھا دوسرا ایک سلسلہ چل رہا ہے نجم سٹی صاحب کے بیٹے کے حوالے سے میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں میں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ الگ سے ایک ویلاغ کرنا چاہیے مجھے وہ میں کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں مجھے خود بھی پرسنلی بھی ابھی چونکہ اس کے مجھے آثورٹی سے یہ بات سرٹیفائی نہیں میں کر سکتا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس وقت لیکن جیسی یہ پتا چلے گا کہ واقعتاً اس کو اون کیا گیا ہے اور نجم سٹی صاحب کی طرف سے اگر اون کیا گیا ہے تو پھر اگرچہ پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت یہ جو ایشو ہے لیکن میں اس کے اوپر ابھی جب تک کہ وہ اس کو اون نہیں کرتے میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن آخر میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک امپورٹنٹ خبر لگائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مختصر ہی رکھوں گا تاکہ آپ کو کوئی کل بھی تھوڑا تھوڑا سی لمبی ہوگی تھی ویڈیو تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے اور واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان ڈیزولز پارلیمنٹ ڈیز ایفٹر عمران خان's اریسٹ ٹھیک ہے جی اب یہ بیسیکلی لمبی سٹوڑی ہے میں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ اس میں مختلف لوگوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے پرائیم نسٹر شہباز شریف ریکمینڈڈ ڈیزولون پاکستان's پارلیمنٹ on وینسڈے paving the way for a new election after his detained predecessor عمران خان was banned from holding public office for five years ٹھیک ہے جی یہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈیزولز کروا دیا ہے اسمبلی کو اب اگرچہ وہ ڈیزولز تو کروا دیا ہے لیکن خود جانے کا ان کو دل نہیں کر رہا اس میں مختلف لوگوں کو انہوں نے کوٹ کیا ہے ذلفی بخاری کو بھی کوٹ کیا ہے اور یہ درہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے جتنے بھی ہتگنڈے اپنے ہیں اس کے باوجود یہ پاکستان کی جو popularity ہے پی ٹی آئی کی اس کو یہ ڈینٹ نہیں ڈال سکے اس کو متاثر نہیں کر سکے تو یہ فاشنگٹن پوسٹ بھی ایک نالیج کر رہا ہے اس میں مختلف لوگوں کو کوٹ کرتے ہوئے پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو کے پی کے سے بھی کوٹ کیا ہے پھر انہوں نے ایک بی بی سی کا انٹرویو بھی کوٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زاہد حسین صاحب فرما رہے ہیں جو کہ جنلسٹ ہیں یہ دون میں لکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں جا رہی but حسین cautioned that خان's efforts to bring down the entire edifice edifice کہہ رہی ہے with his populist rhetoric has done huge damage to the democratic process اب دیکھیں یہ جو ڈنڈی مارتی ہیں یہ so called ہمارے liberal writers زاہد حسین بڑے senior journalist کہ جی وہ سارے کا سارا نظام تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ اس کی جو populist rhetoric ہے جو آج کالے نیا انہوں نے تماشا شروع کیا ہے کہ populist ہے جی وہ has done huge damage to the democratic process کی وجہ سے جو جمہوری process ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے تو کرتا ہی بات جمہوریت کی ہے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آپ کا اخبار آپ کے خلاف اس کے خلاف کھڑا ہوئے ہیں جمہوریت وہ جمہوریت کے علاوہ تباہت ہی نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پوری کے پوری جو سسٹم ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ تو اس جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے سارے election کروا رہا تھا وہ تو سب کو چیئے کر رہا تھا آپ نے اس کی مخالفت کی تھی آپ کے ڈان اخبار نے ایڈیٹوریلز لکھے تو اس کے خلاف اور ابھی تک لکھتے جا رہی ہیں کیونکہ آپ بکے میں ہیں یہ سارا کوئی چل رہا ہے جی آگے انہوں نے بہت سے لوگوں کو مزید کوٹ کیا ہے یہ آخر میں اصلاف انہوں نے دیکھیں یہ بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ماروین جی وائنباوم ہے جو کی ڈریکٹر ہیں افغانستان اور پاکستان کے سٹڈیز جو پروگرم ہے میڈلی اسٹ انسٹیٹوٹ ان کی یہ الفاظ کورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ناقابل تردید یہ بات ہے کہ orderly democratic process in پاکستان has suffered a particular sphere blow particularly sphere blow کہ یہ جو democratic جہوری process ہے پاکستان میں اس کو ایک بہت شدید دھچکہ لگا ہے over the last 15 tumultuous months پندرہ مہینے جو کہ بڑے توفانی قسم کے مہینے تھے انہوں شدید اس کو دھچکہ لگا ہے for پاکستان it might be a blow from which it may not recover وہ کہتا ہے کہ یہ وہ blow یہ وہ دھچکہ ہو سکتا ہے کہ جسے پاکستان شاید کبھی recover نہ کر سکے اب ذرا اندادہ لگائیں یہ واشنگٹن پوسٹ نے آخر میں اس کا conclusion جو ہے وہ ایک شخص کے جو analysis تھا اس کی صورت میں یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کی جاری چیزیں رکھیں تو پھر یہ وہ blow ہوگا جس سے پاکستان کبھی بھی recover نہیں کر سکے گا اور یہی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کس نے کہا تھا کہ کہ کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے ہم لوگ ہیں عذابِ الٰہی سے بے خبر اے بے خبر عذابِ الٰہی یہی تو ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر ڈالا ہے اس ملک کے ساتھ اوپر سے ہم جناب جشنی ازادی بھی منائیں گے اور پتہ نہیں کس طرح کی جشنی ازادی ہوگی کہ جس میں نہ لوگ ہوں گے نہ لوگوں کا وہ جذبہ ہوگا نہ لوگ اس طرح جس طرح کے پہلے ہم بناتے دیکھتے تھے پتہ نہیں کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے یہ دن گزارے اور ہمیں وہ عقل اور وہ بصیرت اطاع کرے جس کے ساتھ پاکستان کی ہم خدمت کر سکیں اور اس کو آگے لے کے جا سکیں بہت بہت شکریہ تینکیو ورمائے اسلام علیکم